آج ملاقات کا دن نواز شریف جیل میں اہل خانہ سے ملاقات کر سکیں گے ملاقات کا وقت صبح نو بجے سے دوپہر دو بجے تک مقرر کیا گیا سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر جمعے رات کو ہی نواز شریف کی ان کے گھر والوں سے ملاقات کروائی جائے گی کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف کو قیدی نمبر چار ہزار چار سو ستر الارٹ سابق وزیراعظم جب تک جیل میں رہیں گے ان کی شراختی سی نمبر سے ہوگی سروسز ہسپتال کی میڈیکل ٹیم نے تی بھی معاینہ کیا بلڈ پریشر اور شگر کے ٹیسٹ بھی لیے ڈاکٹروں کی نواز شریف کو گھر سے آنے والی عدویات جاری رکھنے کی ہدایت ضرورت پڑھنے پر خون کے مزید نمونے لینے کا بھی اندیا یہ کیسا احتساب ہے کہ نواز شریف چہباز شریف جیل کاٹیں عمران خان چیرمن نیپ سے ملاقاتیں کریں ہمارا دامن صاف ہے نیازی صاحب آپ مسٹر کلین نہیں ہیلیکاپٹر پر سیر سپاٹو اور علیمہ خان کے ذرائع آمدنی کا حساب دیں احتساب ہونا چاہیے لیکن آپ کے احتساب سے انتقام کی بھو آتی ہے ہم نے اسی عرب سے تین شہروں میں میٹرو چلائی عمران خان ایک خرب خرچ کر دیا ابھی تک پشاور میٹرو کھندر کا منظر ہے حمزہ شباز کی نیپ میں صاف پانی کیس پر پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو 165 کروڑ کی کرپشن کرنے والوں کے لیے 165 پیشیاں بہت کم ہیں عمران خان کو اناڑی کہنے والے جان لیں وہ بڑا کھلاڑی ہے پورا خاندان جب ملک لوٹ رہا تھا اس وقت عوام کے دکھڑے یاد نہیں آئے اپنے والد کا اور اپنا حساب اسی طرح دیں جس طرح ملک کا لوٹا ہے پیاز الحسن چوہان کا حمزہ شباز کے الزامات پر رد عمل سرکاری زمین پر قائم وائٹ ہاؤس زمین بوس کرینوں ہتوڑوں اور بھاری مشینری سے کھوکر پیلس کی دیوارے میں سمار چار دیواری میں بنے کمرے برامدے اور کوارٹر گنا دئیے گئے زمینوں پر مبینہ قبضوں کا معاملہ لیگی ایمین افضل کھوکر کی ایک لاکھ کے مچلکوں کے عوض زمانت منظور افضل کھوکر کے خلاف تھانہ نواب ٹاؤن میں مقدمات درج ہے ریلوے خسارہ سے متعلق کیس خاجہ ساد رفیق نے آرڈٹ پیرا کا جواب جمع کرا دیا کوئی کرپشن یا بے زابط کی نہیں ہے وکی لاؤسز تو ہوئے ہیں نا چیف جرسز کے ریمارکس میرے دور میں ریلوے نے 21 ملین روپے خود پینشن سے مد میں لیے اب تو شاباس دیں ساد رفیق کا چیف جرسز سے مقالمہ شاباس تب ملے گی جب معاملہ حل ہو جائے گا چیف جرسز صحافی کے سوال پر خاجہ ساد بولے احتساب کے نام پر نون ڈیک ٹارگٹ ہے میرے ساتھ نیپ کا رویہ ٹھیک ہے مجھے نیپ کے قانون پر اعتراض ہیں لکڑی جلا کر تندور جلانے والوں نے روٹی کی قیمت کو بھی آگ لگا دی تندور مالکان نے روٹی اور نان کی قیمت میں 2 روپے اضافہ کر دیا صدر نان بائی ایسوسییشن آفتاب گل کہتے ہیں مہنگی الپی جی اور لکڑی جلا کر سستی روٹی فروغت نہیں کر سکتے حکومت گیس پریشر ٹھیک کر دے قیمت کم کر دیں گے فیصلہ نہیں صرف تجویز ہے حکومت بسند منانے کے اعلان سے مکر گئی پنجاب حکومت نے لاہور ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا بسند منانے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر پیاز الحسن چوہان کو نوٹس جاری چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب سمیت مقلہ دلائل کے لیے تلب درخواست گزار کی عدالت سے بسند کی اجازت روکنے کی استعداد پنجاب حکومت بسند منانے کا اعلان کر کے مشکلات میں گھر گئی شہریوں کا کھولی کھیل کا تیوار منانے کا اعلان واپس لینے کا مطالبہ سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر لوگوں کا اتجاجی مظاہرہ چیف جسٹس پاکستان سے گردنے کاٹنے کے کھیل کے نوٹس لینے کی اپیل پنجاب حکومت کے خلاف بھی شدید ناربازی میرٹ کی خلاف ورزی دانس سکول سسٹم میں پری تعلیم کو ختم کر کے سیلف سپورٹنگ پروگرام لانے کا فیصلہ وزیر تعلیم کہتے ہیں پبلک سکول میں چودہ سو جبکہ دانس سکول میں پی بچہ اٹھارہ ہزار روپے خرچ آتا ہے میرٹ کی خلاف ورزی کر کے بچوں امیر بچوں کو داخل کیا جا رہا تھا انفرمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی انتظامی بہران کا شکار مستقل وائس چانسلر نہ ہونے سے ملازمین کی نوکریاں خطرے میں پڑ گئیں نبوے کے قریب تدریسی اور غیر تدریسی عملے کے کانٹریکٹ اکتیس دسمبر کو ختم ہو رہے ہیں وائس چانسلر ہی کانٹریکٹ میں توسی کا ایک پیار رکھتے ہیں سر منڈاتی ہی اولے پڑے سبائی وزیر تعلیم مراد راست کا پہلا منصوبہ ہی ناکام میکمہ سکول کے حوالے سے قائم ہیلپ لائن نتائج حاصل نہ کر سکی اسادزہ اور والدین کی شکایات کے امبار لگ گئے مگر حل نہ ہو سکے بے سہارا پردیسیوں کو پیک اینڈ ڈروپ مل گئی مفت رہائش کے بعد پناہ گاہ تک جانے کے لیے مفت سفر کی بھی سہولت محصر وزیر اعلیٰ عثمان مزدار کا فری ٹرانسپورٹ کارز کو جائزہ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے زیادہ سے زیادہ بے سہارا لوگوں کو چھت دینے کی کوشش کر رہے ہیں زلفی بخاری کو وزیر مملکت کے عوضے پر کام سے روک دیا گیا وزیر اعلیٰ عظم کے معاون خصوصی کی حیثیت سے کام کرنے کی اجازت زلفی بخاری پر دوری شہریت کا پیس لا لاغو نہیں ہوتا جسٹس اجازل احسن وزیر مملکت کا سٹیٹس نہیں ہے زلفی بخاری کی وجہ سے بریٹیش ائر ویس پاکستان آئے احتضاز احسن اچھا یہ ہوتا کہ پی آئی اے کو بہتر بناتے چیف جسٹس کے ریمارکس سواب دیدی اختیار کا مطلب یہ نہیں کہ وزیر اعلیٰ عظم جس طرح مرضی کام کرے چیف جسٹس ساکب نسار عدالت نے زلفی بخاری کو ناہل کرنے کی درخواست مصرد کر دی آشیانہ سکینل میں گرفتار فواد حسن فواد کی مشکلات میں مزید اضافہ غیر ضروری اور مہنگے داموں تین تیس سے زائد ہیوی گاڑیاں خریدنے پر انکوائری شروع نیپ کو فواد حسن فواد جیل میں تفتیش کرنے کی اجازت مل گئی وینٹی لیٹرز کو مزاق سمجھا ہوا ہے کیا وینٹی لیٹرز کے بغیر ہسپتال چل سکتے ہیں سرکاری ہسپتالوں میں وینٹی لیٹرز کی کمی پر چیف جسٹس کا ڈاکٹر یاسمین راشد پر اظہار برہمی وینٹی لیٹر کی خریداری سے متعلق سمری وزیرعالہ سے دس روز میں منظور کروائیں گے ڈاکٹر یاسمین راشد وزیرعالہ کو بلاتے ہیں یہاں بٹھا کر سمری منظور کراتے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس دو سو اناسی وینٹی لیٹرز کو منگوانے کے لیے چار ماہ کی مولت 29 دسمبر کو پے کمیشن کی سمری کابینہ میں پیش کریں گے یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کے احکامات پر پنجاب انسٹیجوٹ آف کارڈیالوجی میں مریضوں کے لواہکین کی سنی گئی شدید سردی سے بچنے کے لیے شیلٹر ہوم بنا دیے گئے شیلٹر ہومز میں تین وقت کا مفتخانہ اور لواہکین کے لیے پچاس بیٹس کا انتظام کیا گیا لارڈ میئر کرنل ریٹائر مبشر جعوید کی ہفتہ وار کھلی کے چہری بزرگ پینشنرز نے پینشن برانچ کے اہلکاروں کے خلاف شکایات کے امبار لگا دیے میئر لاہور نے افسران کی خوب سرزنش کی اور بزرگ پینشنرز کے مسائل موقع پر حل کرنے کے حکمات جاری کر دیے دو ہزار پچیس تک پاکستان میں پانی کا بہران شدت اختیار کر جائے گا وزیراعظم عمران خان اور چیف جسٹس نے ڈیمو کی تعمیر کے لیے فنڈ ریزنگ مہم شروع کی اوورسیز پاکستانیوں کی تنظیم آئی ایم پاکستان مومنٹ کے چیئرمن سید احمد کی پریس کانفرنس میں گفتگو ہم جتنے بھی دوریں فنڈ ریزنگ کے لیے کر رہے ہیں وہ اپنے پیسوں سے کرتے ہیں ایم پاکستان مومنٹ پاکستان صدر نیر رزوی پنجاب پولیس کو اسلام آباد پولیس کی بھردی پہنانے پر غور آئی جی پنجاب امجد جعوید سلیمی کہتے ہیں ہو سکتا ہے کالی یونیفارم کی بجائے اسلام آباد پولیس والی وردی پہنا دی جائے تھانوں میں کرپشن کسی صورت برداشت نہیں پولیس کی بہتری کے لیے نئے قوانین بنانے کا ٹاسک ڈی آئی جی ڈسپلن کو سوپ دیا گیا سرکاری دفاتر میں برکی ہیٹر کے استعمال پر پابندی آئیت کر دی گئی تمام دفاتر کو فوری برکی ہیٹر کے کنیکشن منقطع کرنے کی ہدایت جاری فیصلہ توانائی کے بہران اور کفائت شاری کے پیشے نظر کیا گیا ونڈش اور وقت کی پابندی کے خلاف کاروائی گلشن راوی مدینہ گراؤن، سمنباد ندین گراؤن میں دو شادی کی تقریبات میں کاروائیاں کی گئی مقدمہ درچ کر کے کھانہ یتیم کھانے بھیجوا دیا گیا الہمرا آرٹس کانسل میں قائدی آزم محمد علی جنہ کے پورٹریٹ کی نمائش سبائی وزیر اطلاعات و ثقافت فیاض الحسن چوہان نے افتتہ کیا بولے قائدی آزم کے افکار کی روشنی میں آگے بڑھنا ہوگا پاکستان کو ایسا بنائیں گے جہاں آئین و قانون کی بالا دستی ہو اور مہکمہ پولیس بھی کھیلوں کے فروغ میں پیش پیش پولیس لائن کلا گوجر سنگھ میں پانچ روزہ سالانہ سپورٹس ٹورنمنٹ، ریسلنگ، باکسنگ، جوڈو، تائک وانڈو اور دیگر مقابلے ہوں گے ڈی آئی جی آپریشنز وقاس نظیر کہتے ہیں پولیس اہلکاروں کے فٹنس کے لیے کھیل ضروری ہے موسیقی